موسیقی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے کہ ساؤنڈ کمپیٹرز تک کیسے پہنچتا ہے اور کمپیٹرز انہیں اپنی زبان میں کیسے سمجھتا ہے جب بھی ساؤنڈ بنتی ہے ہوا میں کچھ حرکت ہوتی ہے اور اس حرکت کو ہم ویوز کے ذریعے سمجھ سکتے ہیں یہ انیلاغ ویوز کہلاتی ہیں ویوز کے ہر پوائنٹ کی نمبرز نمائندگی کرتے ہیں جتنا ہی اوچھا ہم بولتے ہیں اتنی ہی زیادہ ہوا میں حرکت ہوتی ہے سیرو والیو کا مطلب ہوا میں کوئی حرکت نہیں یعنی کوئی ساؤنڈ موجود نہیں ہر الگ پوائنٹ پہ اواز کی اوچھائی وقت کے ساتھ بدلتی ہے کمپیٹرز کے معاملے میں انپٹ ڈیوائس مائکرو فونز استعمال کیا جاتا ہے جو کہ ہوا میں ہونے والی حرکت کو پکرتا ہے جبکہ کمپیٹرز کے پاس یہ ویوز بائنری نمبرز کی شکل میں وصول ہوتی ہیں کیا آپ نے کبھی سوچا ہے ایسا کیوں ہوتا ہے ایک ٹرانسلیٹر کے ذریعے انیلاغ انفرمیشن سی پیو تک پہنچنے سے پہلے بائنری میں تبدیل ہو جاتی ہے پھر سی پیو اس بائنری نمبر کی نمائندگی کرنے کے لیے کچھ بٹس کا استعمال کرتا ہے زیادہ بٹس استعمال کرنے سے کمپیٹرز زیادہ انفرمیشن سٹور کر سکتا ہے جیسے سولہ بٹس آٹھ بٹس کے مقابلے میں کئی زیادہ انفرمیشن سٹور کر سکتا ہے یہ انفرمیشن ہواس کی اچائی کی شکل میں بھی پائی جاتی ہے نتیجہ تن کچھ انفرمیشن سپیکرز تک پہنچنے سے پہلے زائع ہو جاتی ہے لیکن یہ انفرمیشن جائے نہ ہونے کے برابر ہوتی ہے شاید آپ یہ سوچ رہے ہوں کہ ایک سپیکر ساؤنڈ کیسے بناتا ہے دراصل کمپیٹر میں ایک ساؤنڈ کارٹ پایا جاتا ہے جو انلوگ کو دیجٹل میں تبدیل کر دیتا ہے جبکہ یہی ساؤنڈ کارٹ دیجٹل کو انلوگ میں تبدیل کر دیتا ہے اور اس انفرمیشن کو ایک سپیکر تک بچا دیتا ہے سپیکر اس انفرمیشن کے ذریعے ہوا میں حرکت پیدا کرتا ہے جو ہمیں ساؤنڈ کی فارم میں سنائی دیتا ہے تو دوستوں آج آپ نے کیا سیکھا سب کچھ بائنگی کی فارم میں سٹور ہوتا ہے جو انفرمیشن کے مطابق اپنی ذاتی شکل میں تبدیل ہو جاتا ہے ایک ایمیج بائنری میں تبدیل ہونے کے بعد دوبارہ ایمیج بن جاتی ہے جبکہ ایک ساؤنڈ بائنری میں تبدیل ہونے کے بعد دوبارہ ساؤنڈ بن جاتی ہے جب بھی کوئی انفرمیشن ایک کمپیٹر کی دنیا میں آتی ہے تو وہ بائنری کی شکل میں تبدیل ہو جاتی ہے جبکہ وہی انفرمیشن جب ایک کمپیٹر کی دنیا کو چھوڑتی ہے تو وہ دوبارہ انالاگ کی شکل میں تبدیل ہو جاتی ہے جبکہ ایک کمپیٹر کی دنیا میں تبدیل ہو جاتی ہے